دوستو یہ شیوری ان کے لیے ہے جو اپنے آپ کو بولتے ہیں اچھا ہو ہی نہیں سکتا نو بڑی بلیٹس کہتے ہیں نا اچھا ہو ہی نہیں سکتا دو دوست تھے ایک کا نام رام اور دوسرے کا نام ہری تھا اور رام کی عمر لگ بک پندرہ سال تھی اور ہری کی عمر لگ بک دس سال تھی دونوں بہت ہی زیادہ بہت ہی اچھے دوستے ایک دن وہ دونوں کھیل رہے تھے اور کھیلتے کھیلتے وہ گاؤں سے دور جنگل میں جا پہنچے لیکن ان کے ساتھ بولورس یہ حادشہ ہوا جو بڑا دوست رام تھا وہ کھوے میں گر گیا بک کھوہ کھالی تھا لیکن ہری پریسانی میں تھا کیونکہ اس کا دوست مصیبت میں تھا اور دوب دوب تک مدد کرنے والا کوئی نہیں تھا وہ بہت چلایا اور مدد کی گوہا لگائی مگر اس کی کوسس ناکام رہی کیونکہ اس زنگل میں کچھ ٹائم کوئی تھا نہیں اس کے بعد وہ سوچنے لگا اور اس کو ایک رسی اور بالٹی دکھائی دی اتھے نے رسی کو کھوے میں ڈالا اور رام کو بولا اس میں بیٹھ جائے اور اس کی سائیتہ سے اس کو بہاں نکالنے کی کوسس کرے گا اب ہری اپنی پوری طاقت سے اس کو کھیجنے لگا کیونکہ وہ تو چھوٹا تھا تو تھوڑا اس کے لئے مشکل تھا بار بار اسپل ہو رہا تھا لیکن اس نے ہار نہیں مانی اور اندتہ اس نے کھوے سے اس کو باہر نکال لیا تو دوستوں دونوں بہت خوش تھے جب وہ گاؤں میں آئے اور لوگوں کو اس گھرنا کے بارے ان بتایا تو کسی نے بھی ان کی اس بات پر بسوات نہیں کیا کہ ہری وہ کام کر ہی نہیں سکتا کہ ہری وہ کام کر ہی نہیں پائے گا کیونکہ لوگ یہ مانتے تھے کہ ایک بچہ خود سے پانچ سال بڑے بچوں کو کیسے ٹھینچ سکتا ہے کیسے اوپر نکال سکتا ہے اسی کو بھروسہ ہی نہیں ہوا تھوڑی دیر میں ایک بزرگ وہاں آئے انہوں نے کہا کہ کیا ہوا کہ بچے سچ تو بول رہے ہیں پھر وہ بولے کہ بات یہ نہیں ہے یہ سچ بول رہے ہیں جھونٹ بات سکتنی سی ہے کہ یہ بچہ یہ سب کیسے کر پایا اس کے اندر اتنی طاقت کہاں سے آئی بات تو سوچنے والی بھی یہ ہے انہوں نے کہا کیونکہ وہاں پر اس بچے کو یہ کہنے والا کوئی بھی نہیں تھا کہ تو اس کام کو نہیں کر پائے گا ہوتے ہیں نا جب ہم لوگ کسی سے پوچھتے ہیں بھائی یہ صحیح ہے کہ غلط ہے تو کئی لوگ ہوتے ہیں جو نیگیٹیب سوچتے ہیں اور بولتے ہیں نہیں آتھ نہیں ہو پائے گا تو نہیں کر پائے گا لیکن اس کے پاس وہاں کوئی ایسا نہیں تھا جو اس کو یہ بول سکے کہ تو کر نہیں پائے گا اور ساہی اگر وہاں کوئی اور ہوتا تو اس بچے کو ضرور بولتا کہ تو یہ نہیں کر پائے گا اور ساہی اگر وہ نہ کر پاتا لیکن اس نے کر دکھایا توڑا سا یہ سوچنا ہے لوگ آپ کو گھرائیں گے نیچہ دکھائیں گے لیکن آپ کو لوگوں کی باتوں کو نجر انداز کرنا ہے ان کی باتیں سننا ہی نہیں وہ کہتے ہیں نا ہر مطمئن زندگی میں یہ یاد رکھنا ہے اگلا موقع آتا ہی ہے جتانے کے لئے ایک پرسنٹ قسمت اور ایک پرسنٹ آپ کا ٹائلٹ نائم کی ایک پرسنٹ آپ کا ہر نہ مانتا ہے سنڈین کا آپ نے چپلتا رسط کے اچھا پو ملا ہے کٹن پرسرم یا ہارڈ ورد آپ کو کبھی بھی نیراست نہیں کریں گا بچیا دوستو آج کی بھی جو نجمہ ہی مہین شبا ہوں ان تنگ او پوڑا دوڑا